ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھا ہماری جو ایسٹ پاکستان کی طرح ٹریٹمنٹ تھی وہ اچھی نہیں تھی ان لوگوں کو کافی جو ہے نا ہم نے برا ٹریٹ کیا بسی کلی دیکھا جائے تو وہ تو ہمارے بھائی ہیں ریلیجیس وائز بھی اور ایسا ہے ہم اس تو کرتے ہیں تو یہ ہے کہ جو واقعہ ایٹسیلف ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا اگر اس طریقے سے نہ ہوتا ایک پروپر طریقے سے ایک پروپر چینل سے اتنی قتل و غارت نہ ہوتی تو وہ اس طریقے سے ہوتا تھا چلو زیادہ بہتر تھا آپ کے جسم آپ کوئی حصہ علیدہ ہو جائے تو آپ کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیم اناسین آشاکوریش بھائی والو آسین آمی جنید اپنا رہا دیکھتے ہیں سن جنے دلگی افیشل آمی اپنے درجنو آگتی ویڈیو پلے کرتی جرچی شوائی دیکھیں بین آشاکوریش بھائی دیکھیں بین بالو لگ بے آئے بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش کی علیدگی کے حوالے سے پاکستانی سٹیزن کمنٹس آباؤڈ ہسٹریکل ڈے کے اوپر جو کہ سولان دسمبر کو بنگلہ دیش پاکستان سے علیدہ ہوا ہے اور اس کے اوپر پاکستانی کیا بات کر رہے ہیں کیا رد عمل دے رہے ہیں آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرف برنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش آئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بلے ایکون کو بھی دبائیں تاہاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہیوی گو اور جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ اچھی نہیں تھی تو الگ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا دشمن تھا بیچ میں الگ تو نہیں ہونا تھا بس اسلام علیکم ویڈیو پاکستان کے پکرم پاکستان سپیک کے ساتھ میں ہوں کرنہار ناظرین آج ہم بات کریں گے انیس سو اکھتر کے واقعے کے اوپر مشترکہ پاکستان کا جو مشکی پاکستان تھا وہ الگ ہوا ایک پینل اقوامی سازش کے تک جس میں بہت حد تک کہا جاتا ہے کہ بھارت کا بھی ایک ہاتھ تھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ دن اور آج کا دن پاکستان اس کو سکوتے ڈھاکا بلیک ڈے کے نام سے بنایا جاتا ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر ہمارے شہریوں کی کیا رائے ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں انہی کی زبان سکوتے ڈھاکا 1971 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اور مشکی پاکستان جو ہم سے الگ ہو گیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے مس کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بسیکلی دیکھا جائے تو وہ تو ہمارے بھائی ہیں ریلیجیس وائز بھی اور جس طرح ہماری ٹیم اندر گئی ہے انہوں نے اتنی اچھا ویلکم کی ہے تو ہمیں بھی دلی خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح انہوں نے ان کو ویلکم کی ہے ہمیں بھی اچھا لگ ہے تو اسی طرح اگر وہ ہمارے ملک میں وزیٹ کریں تو ہم بھی انشاءاللہ ان کو اسی طرح ویلکم کریں گے جی بلکل ایسا ہے ہم اس تو کرتے ہیں آئی ٹھنک سو بے شک ملٹری یا سیاسی وجہات سے ہٹ کے دیکھا جائے تو ہماری ویلیوز اور لوگ اور سب کچھ ایک جیسا تھا تو اس چیز کا دکھ ضرور ہے کہ آج وہ ہم سے الگ ہو گئے اور یہی چیز ہے کہ وہ پاکستان کا ایک مطلب اس خطے کا ایک ٹکڑا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا آج اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو ایک ساتھ مل کے ہماری پاور میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا تھا اور آج اگر ہم ان کے ریزرز بھی دیکھتے ہیں تو میرے حال سے پاکستان کے لحاظ سے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ مہنتی لوگ تھے وہ خطہ لگنی ہونا چاہیے تھا پہلے بات تو یہ ہے کہ جو واقعہ ایٹسیلف ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا اگر الگ ہونا بھی تھا بنگلہ دیش کو تو میرے حال سے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا اب اس میں دونوں طرف سے گلتیاں تھی ایس پاکستان اور ریس پاکستان دونوں نے دونوں کی گلتیاں تھی صرف ان کی نہیں تھی ہماری طرف سے بھی مسئلے ہوئے بعد میں پھر ہمارے جو اس ٹائم کے جو افیشل سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اس چیز کو ایک اکنولیج کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں تو میرے صاحب سے اگر ان کو اگر الگ ہونا تھا بگلہ دیش کو جو کہ میرے صاحب سے ہونا ہی تھا جو ہمارا جیوگرافی میں جو فرق تھا کلچر میں اتنا فرق تھا اور دوسرے علاوہ جو ایک ریسیزم کا تھوڑا سا مسئلہ تھا جو بنگالی لوگ ادھر آ دے تھے ویسٹ پاکستان میں ان کے ساتھ کافی ریسیزم کومنٹس اور اس طرح کی واقعات ریپورٹ ہو چکے تھے تو الگ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا دشمن تھا بیچ میں الگ تو انہوں نے ہونا تھا بس اس طریقے سے نہ ہوتا ایک پرپر طریقے سے ایک پرپر چینل سے اتنی کتلو غارت نہ ہوتی تو وہ اس طریقے سے ہوتا تھا جو زیادہ بہتر تھا تو جیسے ہوا ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کٹھے ہم نے پاکستان حاصل کیا اور پاکستان کے جدوجہد میں منگلہ دیش کے کافی لیڈرز کا ایویش پاکستان سے زیادہ ہاتھ بھی اس پاکستان کا تھا دیکھیں جو ہو گیا وہ تو بہتر ہو گیا کہ وہ اب اپنے ملک میں خوش ہیں ہم لوگ اپنے ملک میں خوش ہیں ویسے بڑا فتوسنات پاکیا تھا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ ہم لوگوں نے مل کے ملک حاصل کیا تھا اور مطلب جتنی گروبانیاں دی تھیں وہ ہم دونوں کی مشترکہ دیں لیکن اس کے بعد اب چونکہ ہو گیا تو وہ لوگ اب اپنے ملک میں خوش ہیں ہم اپنے ملک میں خوش ہیں ان کے اپنے پرائیورٹیز ہیں ہماری اپنی پرائیورٹیز ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جی ہر سٹوری کی دو سائٹز ہوتی ہیں اور اگر دونوں سائٹز بندہ کنسیڈر کریں تب ہی ایک چوہنا اپینین اپنا فارم کر سکتا ہے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹریٹمنٹ تھی کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھا ہماری جو ایسٹ پاکستان کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھی وہ اچھی نہیں تھی ان لوگ کو کافی جو ہے نا ہم نے برا ٹریٹ کیا ہماری جو گورمنٹ تھی سارے رسورسز ویسٹ پاکستان میں ہوتے تھے اور جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ انچھی نہیں تھی تو انہوں نے پھر ایک ریویلین ٹائپ ان کا ہوا ان کا ایک لیڈر تھا مجیب الرحمان انہوں نے لیڈ کیا انہیں اور پھر انڈ میں جو ہے there was this war of independence اور اس میں پھر انڈیا کی ہلپ آگئی اور پاکستان ویسٹ پاکستان سے ٹروپس نہیں جا سکتے ایسٹ پاکستان بیچ میں انڈیا آ جاتا تھا روٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا تو بس انڈیا کی ہلپ سے اور ان کی جو اپنی میوٹینی تھی اس کی وجہ سے جو ہے نا جی بلکل لگتا تو ہے اب انڈیا نے بہت میجر رول پلے کیا کیونکہ انڈیا کی بھی ٹروپس جو ہے بنگلہ دیش میں گئے تھے ایسٹ پاکستان میں اور کافی ان کی ہلپ کی وجہ سے یہ ہو پایا سکسیسفول یہ جو دیکھیں جی اگر ہم ان کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو وہ ایک طرح سے غلط نہیں تھے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری جو ٹریٹمنٹ تھی ان کے ساتھ وہ اچھی نہیں تھی اور کافی آپ کو جسے میں نے بتا بھی ہے لیکن ہم اپنے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں کس کو نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے نا یونیٹڈ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ آف یوز ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان وہ صحیح تھے بسیکل ہماری گلتی ہماری بھی تھی اگر آپ اس طرح بیک گراؤنڈ میں جائیں ہسٹری میں جائیں تو دی ڈیزرر ٹو بی آ گورنمنٹ مجیبو رحمان اگر آپ اس کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیتے اگر آپ کو ڈاؤٹ سے کہ وہ غدار ہے لیکن جب آپ نے اس کو لینے دیا حصہ تو اس پر پارلیمنٹری رول تو اس کی گورنمنٹ بنتی تھی جب آپ اس چیز کی محالفت کریں گے تو ابھیسلی دیر والد ریزیسٹنس جو وجہ بننی سکودر ڈاکا کے اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ علایدہ ہو جائے تو آپ کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں that always pains you ہمیشہ آپ کے بیک اینڈ میں پین رہے گی آپ کو یہ چیز تنگ کرے گی لائف ٹائم آج بھی آپ دیکھیں تو آپ جتنی وہ محبت آپ سے وہ لوگ کرتے ہیں you never describe that even آپ ورلڈ کپ دیکھ لیں پاکستان انڈیا کے میچ میں سپورٹ ساری پاکستان کے ساتھ تھی ہماری گورنمنٹ سوڑ سا ایشو کرتے ہیں ان چیزوں پر ان کی گورنمنٹ نے بین کیا تھا پاکستانی فلیک تو جی یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل اس چیز کے اوپر متفق ہے کہ ہم لوگوں نے علیدہ ہو جانا تھا لیکن اس طرح علیدہ نہ ہوتے مطلب جس طرح قتل و گارت ہوئی وار ہوئی اتنے لوگ شہید ہوئے اتنے زیادہ پکڑے گئے وہاں پہ بہت ہی برے حالات کیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم لوگوں نے علیدہ ہو جانا تھا کیونکہ اتنا زیادہ ڈسٹنس تھا ہمارے پروبلم اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے ہم لوگ آپس میں اتنے زیادہ مختلف ہو چکے تھے ہم لوگوں میں کوئی بھی ایکول چیز نہیں رہی تھی تو ہم لوگوں کو چاہیے تھا کہ جس طرح شیخ مجیور ایمان نے چھ پوائنٹ دیئے تھے سکس پوائنٹ دیئے تھے اس میں اتفاق کرتے ادھر کی چیزیں علیدہ کر دیتے وہاں کی ٹریڈ علیدہ ہوتی وہاں پہ آرمی علیدہ ہوتی وہاں پہ زیادہ تر کنٹرول جو ہے وہ سارا ادھر ہوتا ان کے پاس ہوتا تو یہ جو ہم لوگوں کے درمیان میں نفرت سی اُبڑی تھی یہ اچھی نہیں تھی کچھ مٹھی بار لوگوں کی نفرت کی بینڈ یہ دونوں سائیڈیں چڑھی ہیں دونوں حصوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں مشرقی پاکستان ہو چاہے وہ مغربی پاکستان ہو دونوں سائیڈوں پہ جو دکھ کا اور تکلیف کا ٹائم تھا وہ بہت ہی زیادہ تشویش ناک تھا پاکستان کی نوجوان آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ مجیب رحمان کو حق دینا چاہیے تھا جو کہ نہیں دیا گیا آرمی آپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا جو کیا لیکن آج پاکستان کے نوجوان نسل کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو اب یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے گلت کیا ہمارے کچھ آفیسرز جو کہ واپس آنے کے بعد انہوں نے جب ریٹائرمنٹ لی تو اس کے بعد یہ تسلیم کیا کہ ہاں ہم لوگوں سے وہاں پہ گلتییں ہوئیں تو یہ چیزیں دیکھنی والی تھی لیکن ہم لوگوں نے اس کے اوپر گورو فکر نہیں کی جو کہ مین وجہ بنی اور اس چیز کا ہمیشہ ایک دکھ رہے گا جب بھی سولہ دسمبر آئے گا ہمارے جو بائی تھے ہمارے جو بازو تھے جب جسم سے لیدہ ہوتے ہیں تو اس چیز کی تکلیف ضرور ہوتی ہے تو اس چیز کی تکلیف جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ رہے گی اور ہماری گلتیوں کے اوپر ہمیں ہمیشہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا اور یہ چلتا رہے گا اور ہمیں چاہیے کہ اپنے کل کو بلانے کے لیے رشتوں کو بہتر بنائیں اور دونوں سائیڈوں پر پیار اور محبت کو آگے بڑھا کر چلیں حکومتوں کو چاہیے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ہم لوگ دوستی کی طرف جائیں محبت کی طرف جائیں پیار کی طرف جائیں تاکہ ہم دونوں مل کر اپنی ہسٹری کو بلا سکے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ